السلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت دنوں سے ویڈیو کوئی اپلوڈ نہیں کی اپنے پلانٹس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ و اپ ڈیٹ بھی نہیں دے پایا میں کچھ بتا بھی نہیں پایا میں اصل میں تھوڑا بیزی تھا اس دیے میں ویڈیوز زیادہ بنانی پایا لیکن اب میں فری ہو گیا ہوں تو اس لیے میں آج ویڈیو ڈالا ہوں اور پھر میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ میں آنے والے دنوں میں اور بھی ویڈیوز بناوں میرے پاس بہت سارے نئے میرے پلانٹس بھی آ گئے ہیں اور پھر میں نے دوسرے پلانٹس میں نے کٹنگ سے جو کرو کیے تھے وہ بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں ان کی بھی اپ ڈیٹ سوں گا میں آپ کو اور نئے پلانٹس کے بارے میں بھی آپ کو ان کی کیر کے بارے میں بتاؤں گا پروپگیشن کے بارے میں بتاؤں گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سپائیڈر پلانٹ کی کیئر اور اس کی پرپرگیشن کے بارے بتاؤں گا سپائیڈر پلانٹ بہت ہی ایزی ٹو گرو این ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ اس کو جو سپائیڈر پلانٹ جو کہتے ہیں وہ اس کے لیوز کی وجہ سے کہتے ہیں اس کے لیوز کے جو آ رہے ہیں اس کو لیوز کے جو جیسے آ رہے ہیں سے سپائیڈرز کے وہ ہوتی ہیں ہوتی ہیں ان کی طرح اس کے لیو جو آکے ڈروپس ہو رہے ہیں تو اس کو اس کی ویسے سے کہتے ہیں یہ انڈور انڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں اور یہ آوٹڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں انڈور میں آپ کسی اپنے کسی مک کے اندر گروہ کر سکتے ہیں ہنگنگ باسکٹ کے اندر آپ باہر بھی لگا سکتے ہیں اسے تو یہ دونوں جگہ گروہ ہو سکتا ہے انڈور بھی اور آوٹڈور بھی اس کی سنلائٹ کی بات کریں تو آؤٹڈور کی سن لائٹ کی بات کریں تو اس کو ڈائریک سن لائٹ بلکل بھی پسند نہیں ہوتی یہ شیڈ میں رکھا جاتا ہے اور اسے آپ ایسی جگہ رکھیں اگر آپ باہر رکھ رہے ہیں تو آپ اسے کہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں ہلکی ہلکی چھن کر سن لائٹ آتی ہو یا انڈائریک سن لائٹ آتی ہو جیسے آپ کسی نیٹ کی نیچے رکھ دیں اگر آپ یہاں نیٹ ہے تو اس کو نیٹ کی نیچے رکھ دیں آپ پھر کہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں ڈائریک سنلائٹ نہ آتی ہو اور اگر ہم انڈور کی بات کریں تو آپ انڈور کسی آپ اسے کسی ونڈو کے سامنے رکھ دیں جہاں پہ ہلکی ہلکی ریفلیکٹ ہوکے سنلائٹ آتی ہو تو یہ ادھر بہت اچھا گروہ کرتا ہے تو ڈائریک سنلائٹ میں آپ اس کو بلکل بھی نہ رکھیں ڈائریک سنلائٹ میں آپ رکھیں گے تو اس کی لیف جو ہے وہ نیچے نیچے سے سوکھنے سٹارٹ ہو جائیں گے جلنے سٹارٹ ہو جائیں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا تو اگر آپ کے نیچے سے لیف اگر آپ کے ایسے براؤن ہو گئے ہیں جل گئے ہیں سوکھنے لگ گئے ہیں تو وہ چھوٹا سا جہاں تک وہ سوکھا ہے وہ آپ کٹ کر دیں پل repele لیف کٹنا کریں جہاں جہاں وہ سوکھ گیا ہے وہ آپ اس کو کونے کونے سے جو اس کی کونے کونے تک جو سوک جاتا ہے جل جاتا ہے براؤن ہو جاتا ہے آپ اس کو کونے کونے سے کار دیں تاکہ آپ کا پلان گرین رہے ہیلزی رہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگے اس کو ڈائریک سنڈائف سے میں نے بتایا اس کی لیوز جو ہوتے ہیں اور برن ہو جاتے ہیں اس کی پانی کی بات کریں تو اس کو زیادہ پانی زیادہ سی بات ہے کسی بھی پودے کو آپ اور واترنگ کر دیں گے تو سوک جائے گا تو آپ اس کو جب پانی ڈالیں تب آپ اس کی سوائل کو پہلے آپ اپنی انگلی سے ٹچ کر کے دیکھیں کہ اگر سوائل ڈائی ہے تب آپ اس میں پانی ڈالیں اگر سوائل مویسٹ ہے تب آپ اس میں پانی بلکل بھی نہ ڈالیں آپ اپنی انگلی سے ٹچ کر کے دیکھیں اگر سوائل آپ کو ڈائی لگ رہی ہے خوشک لگ رہی ہے تب آپ اس میں پانی ڈالیں اور زیادہ پانی بلکل بھی نہ ڈالیں آپ کو دن میں ایک سے دو بار اگر گھرمیاں ہیں بہت تو دن میں ایک سے دو بار آپ کو خالی پانی ڈالنے کی ضرور پڑے گی اور بس وہ بھی دیکھ کے ڈالیں ایک ہی میخہ میں کافی ہے ہاں بس سوائل کو دیکھ لی گا اور واترنگ بلکل بھی مت کری گا اور واترنگ سے کیا ہوگا آپ کا پلان سوک جائے گا تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے تو آپ دیکھ کے واترنگ کری گا اگر آپ دیکھیں کہ اس کی ٹپس میں خم ہے میں نے آپ کو بتا دیا ٹپس براؤن ہو جائے تو آپ اس کو طرح سے کٹ کر دیں اس کی سوائل کی بات کریں تو آپ اسے ویلڈنڈ سوائل میں لگائیں ویلڈنڈ سوائل میں آپ کوئی بھی مکچر بنا سکتے ہیں میں نے بہت سارے مکچر آپ کو بتائے ہیں جیسے الگ الگ مکچر ہوتے ہیں آپ گارڈنگ گارڈنڈ سوائل سینڈ اور آپ تھوڑا سا کمپوز مپوز مکس کر کے اس کا بھی بنا سکتے ہیں اور کوئی مکچر آپ بنانا چاہیں وہ مکچر بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں بہت سائے ڈیفنٹ مکچر ہوتے ہیں تو آپ مکچر میں آپ ایسی ویلڈنڈ سوائل ڈالیں تاکہ ویلڈنڈ سوائل ہوگی تب جو آپ واترنگ جو کریں گے وہ واتر جو ہے وہ واترنگ جو ہو جائے اگر تو وہ واتر نہ سوائل کے اندر رہے گا نہیں جمع نہیں رہے گا بلکہ نیچے سے وہ ویلڈینڈ سوائل میں لگاے اگر ہواٹر جو ہوتا ہے وہ ویلڈنڈ سوائل میں لگتا ہے سوائل کے اندر اور جمع ہوئے لگ جاتا ہے اس سے آپ کے پلانٹ کی جو ہر روٹس ہیں وہ آہیسہ آہیس تک گلنے لگ جاتی ہیں آپ کا پولا پلانٹ آخر میں سوک جاتا ہے تو آپ اسے ویلڈنڈ سوائل میں لگائیں تاکہ واتر جو ہے وہ نیچے سے ایزلی پاس اوٹ ہو جائے اور آپ کا پلانٹ بھی ہر اگرہ گرین گرین رہے آپ مکسٹر میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسے میں جو بناتا ہوں وہ ایک حصہ سینڈ ہوتا ہے ایک حصہ گھارٹنگ سوائل اور ایک حصہ کمپوز ان تینوں کا مکسٹر آپ بنائیں ان تینوں کا آپ نے الگ لینا ہے مکسٹر بنائیں ان کا اور اس میں پودے لگائیں تو بہت اچھے گروہ کریں گے فرٹیلائزر کی بات کریں تو آپ اس کے اندر سال میں ایک سے دو بار اس کے اندر آپ کمپوز ڈالیں کاؤڈنگ ڈالیں اور زیادہ بلکل بھی نہ ڈالیں بس تھوڑے تھوڑے پسے اوپر سے ڈال دیں اور مہینے میں آپ مطلب مہینے میں آپ دو بار یا ایک بار ایک بار مہینے میں آپ اس کے اندر لیکوڈ فٹیلائزر بھی ڈال سکتے ہیں کوئی سی بھی لیکوڈ فٹیلائزر آپ بنا کر ڈال سکتے ہیں کاؤڈنگ لیکوڈ فٹیلائزر این پی کے جو بھی آپ بنا چاہیں وہ آپ آرام سے بلکل ڈالیں 15 ڈیس کی گیپ سے ڈالیں یا مہینے میں ایک بار ڈالیں تو آپ کا پلان بہت اچھا گروہ ہوگا اس کی لیڈز بھی بہت گرین ہوں گے اور آپ کا پلان بھی ہیلڈی اور اچھا لگے گا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا پلان بہت بڑا ہو گیا ہے اور آپ نے پورٹ بہت چھوٹا ہے آپ کا پورٹ اور آپ کا پلان زیادہ بڑا ہو گیا ہے تو آپ اس کو ریپورٹ بھی کریں تاکہ ریپورٹ کریں گے تو زیادہ روٹس ملیں گی اسے اور پھر یہ اور بھی بڑا ہوگا اور گرین ہوگا تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا پلان جو ہے وہ پہلے تو چھوٹا تھا لیکن اب بڑا ہو گیا اور اس کا پورٹ کے لحاظ سے وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے تو آپ اس کو ضرور ریپورٹ کریں اور تھوڑے بڑے پورٹ میں لگائیں تاکہ اور بڑا ہو اور گرو ہو اور یہ اور گنا ہو اس کی آپ پروننگ بھی کرتے رہیں تاکہ نئی لیوز نکلیں کرنا بھی اس کی بہت ضروری ہے آپ پروننگ بھی کریں اور پھر آپ وہ بھی کریں پورٹ میں ڈی پورٹ بھی کریں پروننگ کریں اور اس سے آپ کا پلان جو ہوگا بوشی ہوگا اچھا ہوگا اور آکے پلان کی لیوز جو ہوں گی وہ گرین ہوں گی اور اچھے ہوں گی پروگیشن کی بات کریں تب اس کو سیٹ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ مدر پلان سے مدر پلان سے الگ کر کے پھر آپ اس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں مادہ پلانٹ کے اندر نیچے وہ ٹپ پہ جو نکلتے ہیں ان کو آپ ڈیوائیڈ کریں اور کسی دوسرے پورٹ پہ آپ ریپورٹ کر دیں اور اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس کو گروہ کرنا ڈیوائیڈ کر کے آپ مادہ پلانٹ سے ڈیوائیڈ کریں اس کے ناڈیوائیڈ کر کے آپ دوسرے دوسرے پورٹ میں ریپورٹ کر دیں اسی پورٹ میں ریپورٹ کر دیں تو آپ کے پاس بہت ہی سارے سپیڈر پرانٹ ہو سکتے ہیں سپیڈر پرانٹ کی اتنی کیئر بھی نہیں کرنی پڑتی تب ہی اس کو مطلب اس کی زیادہ کیئر بھی نہیں ہوتی اور یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو پورٹ میں لگا سکتے ہیں مگز میں لگا سکتے ہیں آپ اس کو ہنگنگ باسکٹ میں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کو اتنی کیئر بھی نہیں کرنی پڑتی مطلب بہت ہی آسان ہے اس کو اور پھر آپ اس کو بہت ہی ڈیوائیڈ کر کے پھر سیٹ سے آپ اس کو گروہ بھی بہت ہی ایزلی کیا جا سکتا ہے ڈیوائیڈ کر کے مدر پلنٹ سے ڈیوائیڈ کر کے تو بہت ہی ایزلی یہ لگ بھی جاتا ہے اور اس کی گروہ بھی بہت جلدی جلدی ہے اور بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اب میں آ گیا ہوں بہت دنوں سے میں نے ڈالی نہیں تھی ایک دو مہینے ہو گیا مجھے گلاس ویڈیو ڈالے ہوئے لیکن اب میں آ گیا ہوں تو اب میں فری ہو گیا ہوں تو اب میں ضرور ویڈیو ڈالوں گا میں پاس بہت سارے پلانٹس ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ویڈیوز پہنچا ہوں اور کچھ اپ ڈیٹس بھی دوں گا میں آپ کو کہ جیسے میں نے جو کٹنگ سے گروہ کیے تھے ایلو ویرہ اور میں نے میکھر میں سدہ باہر کی بھی لگائی تھی تو میں اس کی اپ ڈیٹس بھی دوں گا آپ میں سے کسی نے کمنٹ کر کے پوچھا بھی تھا کہ اس کی سدہ باہر کی اپ ڈیٹس دینے کٹنگ کی تو میں وہ ضرور آنے والی ویڈیوز میں دوں گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے لاؤں